موسیقی عبدالوزوز علوی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس انڈسٹری ہے موجودہ ہمارے معاشی بہران میں ان کو کیا بڑے ایشیوز جو ہیں وہ اس وقت در پیش ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سپیچل کیمی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس آج کل کے مشکل حالات میں اس چیز کا عیادہ کیا ہے کہ لوگ اس مشکل میں اور ہماری آواز آپ لوگوں تک پنچانے کا سبب بان رہے ہیں جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ جیسے تمام کے تمام سیکٹر بہت زیادہ بری طریقے سے پرابلم میں آئے ہیں اسی طرح پرنٹنگ گرافک آرٹس اسیسیشن جو ہماری پیپ کا ہی ہے یہ میں تھونا سا اس کا تعریف کہا دوں پیپ کا ہی نائنٹین فیفٹی نائن میں یہ مارزِ وجود میں آئی تھی پاکستان میں جو پرنٹنگ گرافک آرٹس کے حوالے سے جو فولڈی کارٹن کے حوالے سے جو اسیسیشن ہے اس کو یہ آفسر پرنٹنگ سے ریلیٹڈ آئی ہے جسے ہم پیکیجنگ بھی بولتے ہیں یہ پاکستان کی بہت بری انڈسٹری ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ پیرامیٹرز ہے آپ کی باقی انڈسٹری کس طریقے سے چل رہی ہے اس کا ایک پیرامیٹر ہے اگر یہ انڈسٹری ٹھیک چلی ہے اس میں کہ باقی انڈسٹری فروڈش کر رہی ہے اگر یہ انڈسٹری بیٹھ گیا اس کا مطلب ہے باقی انڈسٹری یہ سپورٹنگ انڈسٹری ہے بیسیکلی جتنی بھی زیادہ زیادہ منفیکچر ہیں ان کو سب کو یہ سپورٹ کرتی ہے اس کے بغیر انڈسٹری نہیں چال سکتی ہے پاکستان میں جو کچھ بھی پروڈیوس ہوگا اس میں اگر پیک ہو کے جانا ہے اس کا پیکیجنگ میٹریل آپ لوگ سپلائی کرتے ہیں اس میں میڈیسن جو اس میں ایسنشل آئیٹم ہیں وہ بھی اس میں پیک ہوتی ہیں سپورٹ فوڈ کی ایف ایم سی جی کی جتنے بھی آئیٹم ہیں وہ بھی پیک ہوتی ہیں اسی طرح میڈیسن کی بہت بڑی ایک صلت ہے بہت برا ایک سیکٹر ہے اس کی بھی جتنی بھی پیکجنگ ہے وہ بھی اسی کام سے وہ بستا ہے یعنی چھوٹی سی ڈبی سے لے گئے تو بڑے کارٹن تک جو کچھ بھی پیک ہوتا ہے وہ پیک ہوگا وہ پیکجنگ انڈسٹری میں ہی آئے گا ہم تو افسر پرنٹی کو ریپزنٹ کرتے ہیں کیلوگیشن بھی ہے وہ بھی کوڈیٹڈ ہے اور ایک فلیکسیبل پیکجنگ بھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ سلج جو بہت بری طرح باقی چیزوں کی طرح یہ بھی بہت بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اب ظاہر ہے کہ جب ایک چیز سپرنٹ ہوتی ہے یا اس کا کوئی ڈبا ڈیزائن ہوتا ہے یا اس کو آپ پیکجنگ کے مرحلے تک لے کر جاتے ہیں تو اس میں کوئی اٹھارہ سے بیس ہاتھ ہوتے ہیں اور ڈپارمنٹس ہوتے ہیں جہاں سے اس نے گزر کے پروڈیوس ہونے ہیں اچھا یہ تو نا ان ہاؤس پرابلم میں تو اس پر بعد میں آتا ہوں جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اس وقت جو سب سے بڑا اس کی فیٹ ہے وہ دو تین چیزوں سے ہے نمبر ون جو میں اس کو کٹیگری وائز کرو تو اس میں جو ہماری اپنی انڈسٹی کے جو بہت بڑے مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں اس کو تو انڈسٹی کا درجہ دیا نہیں ہوا حالانکہ بہت بڑی یہ ملینز آف پیپل کو یہ روزگار دے رہی ہے اور اتنے زیادہ یونٹ ہیں اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو تھوزنز میں اس کے یونٹس ہیں پورے پاکستان میں جو مین اس میں سیکٹر ہے وہ کراچی اسلام آباد پشاور مولدان اس میں پشاور میں ہے کوئٹہ میں ہے تو اس کے بے شمار یونٹس ہیں اس کے ساتھ براہراست لوگ وابستہ اور انڈریکٹ اور ڈریکٹ تو بہت زیادہ لوگ وابستہ ہیں تو یہ ایک روزگار کا بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن اسی اتنی بڑی اہم اور اتنی اہم چیز کو بہت بڑے طریقے سے اگلول کیا جا رہا ہے اس میں میرا جو ہمارا ہمارے جو پرابلمز ہیں اس میں یہ ہیں کہ ایک ہمارا پیکجنگ سیکٹر ایک ہمارا بک کا شعبہ ہے جو پبلشنگ کتاب اور اسننشن آئیٹم میں جیسے میں ہم پہلے کہا ہے کہ مینیسن آتی ہے تو تعلیم بھی ایک اسننشن دی رہا ہے اگر یہ شعبہ اگر اگنور ہوا اسی طرح تو تعلیم کی جو جو آپ کے بس بکس آتی ہیں ان میں بہت بہت پرابلم آ جاتی ہے اب میں آپ کو اس کے دو تین چار مسائل بتاتا ہوں موٹے موتے مسائل کے طور پر ہمارے پاس لوکل منفیکچنگ جو ہے نا میں پہلے اس پر آ جاؤں کہ کچھ کارڈ ایسے ہیں جو پاکستان میں لوکل منفیکچنگ ہی نہیں ہوتے جیسے آٹ کارڈ ہے جیسے آٹ پیپر ہے میٹ پیپر ہے ان کے اوپر آپ کی پابلشنگ ہوتی ہے بکس بنتی ہیں آسٹ پیپر آپ تھوڑا سا یہاں پاکستان میں بننا شروع ہوا ہے وہ بھی اس لیول کا نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آلٹیٹیٹیو آیا ہے ٹھیک ہے ان دو تین چیزوں کے اوپر آر ڈی لگائی ہوئی ہے حکومت نے ٹھیک ہے آر ڈی ہمیشہ اس پہ لگتی ہے آپ کی لوکل انفیسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے پر آر ڈی لگا دیتے ہیں تاکہ لوکل انفیسٹری تو یہ تو لوکل انفیسٹری کی چیز ہی نہیں ہے یہاں تو یہ بنتی نہیں ہے پاکستان میں تو اس کے آر ڈی بھی سمجھ سے بہتر ہے ہمیں پانچ چھ سال ہماری سلسکر نے بڑی کوششیں کی ہیں اس سے چار پانچ سال پہ پہلے بھی ہم نے کوششیں کیا کہ اس کو ختم کیا جائے لیکن یہ ختم نہیں ہوتی اس کا ایفیکٹ کیا ہے اس کا ایفیکٹ یہ پڑتا ہے جب آپ کے اوپس آر ڈی لگتی ہے تو آپ کا جو راب ڈیل ہے اور مہنگا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو یہ سمجھ لے کے جو چیز یہاں بنتی نہیں ہے اس کو آپ آر ڈی لگا کے اور چیز مہنگی جاتی ہے اس کا فائدہ تو ہونا چاہیے یہ کہ لوکل انفیسٹری جو ہے نا وہ اپنی چیز زیادہ وہ کیا کرتے ہیں اسی کے مقابلے میں اپنی پرائز کو اس لیول پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت مائنل سا اس سے تھوڑی سی سفتی آجاتی ہے یہ ایک نیگٹیو کمپیٹیشن ہے یعنی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب پرائز کا کمپیریزن کریں گے اگر ایمپورٹڈ چیز اور لوکل میں تھوڑا بہت فرق ہے تو لوگ پریفر کریں گے کہ ایمپورٹڈ خرید نہیں جائے تو لوکل انڈسٹری تو پھر گروہ نہیں کرے گی پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کپیسٹی بیلڈنگ پہ کام نہیں ہوگا ہمارا بلیچ کار اور بکس بورٹ جو ہے یہ میجر ایک پیکجنگ انڈسٹری میں ہیں تو یہاں ابھی تک دو دو جو ہے بلیچ کار کے لیے دو جو بڑی میلز ہیں وہ اس کو فیڈ کر رہی ہیں پورے پاکستان کو تو یہ فورٹی پرسن سے زیادہ فیڈ نہیں کر سکتی پاکستان کی پوری ریکوارمنٹ کو اس کے لیے آپ کو ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ سکسٹی فائی پرسن کے قریب اس کے ٹیرف ہیں جو اگر اگر سپوز سو روپیر ٹن ایک ہزار پر ٹن اگر سپوز باہر مال ہے یا سو روپیر ٹن مال ہے تو سکسٹی فائ ڈالر اس کے اوپر آپ کو لگ جاتے ہیں اس کی ڈیوٹیز گرہ سٹیکچر میں تو ایک سو پینسٹر ڈالر کا پڑ گیا ٹھیک ہے اچھا اس کا فائدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان یہاں یہاں اس کا کمپیرزن زیادہ ہونا چاہیے وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ سپلائی کا کرتے ہیں اور اس کے بعد لوکل جو منفیکٹر ہے ویڈاؤٹ پرائر اینی انفرمیشن وہ ہر روز اب یہ دیں کہ جیسے کوئی جیسے کوئی سکتا نہیں ہو رہا تھا ڈیڈلی کی ڈیڈ چیز ہو جاتے ہیں لوکل منفیکٹر بھی اس کو کمپیر کرتے ہیں کہ امپورٹڈ کتنے کا پتہ ہمارا کتنے کا پتہ اس ڈیفرنس کو میچ کر لیتے ہیں خود بخود کیونکہ پتہ ہے وہ بڑے پلیئر ہیں ان کے آگے کوئی بندہ نہیں بول سکتا ان کے آگے کوئی بندہ اپنی بات نہیں رکھ سکتا لہٰذا وہ اپنی چیزوں کو پلے کرتے ہیں اور اس پر ریاستی کو چیک انڈ بیلنس نہیں ہے ایک کبھی کبھی سنا تھا مسابتی کمیشن ہوتا تھا ٹھیک ہے کہ کبھی وہ اس پر عمل درامت جس میں وہ سیمنٹ کو کنٹرل کرتا تھا باقی انڈسٹیوں کو کنٹرل کرتا تھا کہ کوئی ایک وہ اپنا کوئی پور لنگ کر لیں لیکن وہ عمل درامت جیسے باقی دارے بھنگ پی کے سورہ ہوگا سورہ ہوگا اس حوالے سے ہماری یہ ہم نے کئی دفعہ یہ مزارج کی ہے کہ نمبر ون تو یہ ہے کہ ہماری اس وقت بہت بڑی خوشش یہ ہے کہ ہمیں ہمیں پیکجنگ کو ایک انڈسٹی کا درچہ دیا جائے اس کے لیے جو ہمارے ابھی نگران جو منسٹر ہیں ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے ان کو یہ پروپوزر دی ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے اس لیے یہ کیوں ضروری ہے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری بیشمار چیزیں ایسی ہیں جو اسینچلز آئیٹم میں آتی ہیں ابھی ایمپورٹ پر پبندی لگی ہے سارا سسٹم خراب ہو گیا ابھی آپ کو میں سچی بات بتاؤں کہ اگر یہی کرائیسز برکرا رہا تو ہماری میڈیسن ہماری فوڈ کی ایف ایم سی جی کی آئیٹم وہ بری بری طریقے سے متاثر ہو ہو سکتی ہیں تو اس حوالے سے بھی اس انڈسٹری کو توجہ کی ضرورت ہے اور اس انڈسٹری میں ایمپورٹ پر پبندی کیوں لگی دیکھیں اگر تو ہم اس کو صحیح انیلیسز کیا جائے کہ وہ کیا حال سے کہتے ہیں کہ پرامی یعنی کہ یہ برسوں کی چیزیں ہیں جو آہستہ اس تک کمپائل ہو کہ یہاں آکے بے توجہ کہ اگر آپ نے آپ نے ایشی کے لیے اور آپ نے پورتریش چیزوں کے لیے تو آپ نے سارے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ایمپورٹ پر آپ درہ در ایمپورٹ کری جا رہے ہیں مہنگی گاڑییں تو آپ ایمپورٹ کر لیں ٹھیک ہے مہنگی پرفیوم آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں چیزیں جو اسینچلز آئیٹم ہیں اور یہ خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوزا تین سے شکت عزیز جو ہمارے وزید کے ساتھ تھے انہوں نے اس کو کنزیوم اپل ایکانومی بنا دیا تھا کہ آپ کنزیوم کریں اور لیں اور اس کے اسی اور جو باہر سے آپ مگوائیں اسی سے آپ ٹیکسٹر کٹھے کریں اور اسی سے اپ آنے والی حکومتوں نے بھی جو منفیکٹرنگ کی چیزیں ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ نہیں کیا انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھوڑی بہت کوشش ہوتی ہے تو پریٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ایک قومنٹ آتی ہے دو تین سال سے زیادہ جو چلتی نہیں ہے جو ہی وہاں پھر ڈریکشن کو ٹھیک کرنے لگتی ہے تو اس کو اسے کچھ لوگ نراض ہو جاتے ہیں اور اس کو بغاد ہی جاتا ہے پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں دوسرے یہ بتائیں کہ حکومتوں کے آنے اور جانے کا ہماری جو انڈسٹری ہے اس سے کیا تعلق ہے یعنی ریاست کچھ معاملات میں ایسی پولیسی کیوں نہیں بناتی کہ حکومت کوئی بھی آئے پیویس پارٹی کی ہو پی ٹی آئی کی ہو کسی کی بھی حکومت ہو ایٹ لیسٹ ریاستی جو انڈسٹری ہے ملک کی انڈسٹری اس کو چلتے رہنا چاہیے کربار کا پیہ جائے وہ چلتا رہے وہ آتے ہیں تو انہی معاملات سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں دیکھتی یہی تو بہت ہے ہم نے اس کے لیے بہت پہلے ہم نے جب یہ نئی نئی گورنمنٹ چینج ہوئی تھی تو ہم نے نئے کے مہینے میں ہم نے ایک مساق کے معاشیت کے حوالے سے ایک پہلا پروگرام ملک کروایا تھا ہم نے کہا تھا جی آپ کے سیاستی خلافات ہو سکتے ہیں آپ کی آپ کی جو معاشی پالیسیز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں ہم اس پر نہیں کہا تھا ہر حکومت کی اپنی اپنی معاشیت کی پالیسیز ہوتی ہیں ہم اس کی بات نہیں کہا رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر سٹیک اولڈر ہیں آپ ان کو لے کے بیٹھیں آپ یہ بتائیں کہ ہماری یہ یہ چیزیں ہم آپ کو دس سال کے لیے لوگ کر رہے ہیں آپ نے یہ انویسمنٹ کرنی ہے اور دس سال تک اسی طریقے کے ساتھ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا یہ چیز یعنی کہ حکومت کو بھی بدل جائے دس سال تک آپ کی یہ پالیسی ہو وہ چینج نہیں ہوگی اس سے سٹیبلیٹی آئے گی آپ کا بزنس بینٹ جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا اور ایف ڈی آئی فارن ڈریکٹ انیسٹ بینٹ جو اس وقت عالموں سے منس میں چلی گئی ہے یہ دوبارہ آئے گی تو یہ بیسیکلی یہ یقین یا یہ محول پیدا کرنا یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے جو اس حکومت نے بہت بھولی تری قسم اتاصل ہوئی ہے اور جو پہلی حکومتیں بھی آئی ہیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں ان کے بڑے دعوے اور نالے تھے لیکن ایکچولی وہ ان کے بھی اس معاملات کو بھی وہ اپنے اچھے طریقے سے نہیں کر سکے جب دوسرے جیسے آئی ایف کے ساتھ ہم معایدے کرتی ہیں جیسے ہم نے یہ انرجی کے حوالے سے کچھ معایدے کیے اسی طرح سے ہم انٹرنیشنل جتے بھی کنسورشیم آسائن کرتے ہیں تو ان کنسورشیم کو ان معایدوں کو پوری دنیا میں تحفظ حاصل ہوتا ہے اور حکومت پاکستان میں کوئی بدل جائے پاکستان کی ہر گورنمنٹ ان معایدوں کی پابند ہے مثلا نئی آنے والی گورنمنٹ آئی ای ایف کو انکار نہیں کر سکتی کہ یہ تو پشلی حکومت کے معاید ایسا تو نہیں ہو سکتا تو اپنے ملک کی جو ایکانومی ہے اس کو سمودھ رکھنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ دس سال کے لیے کوئی پالیسی لوگ کر دی جائے تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ انڈسٹری کے لیے ٹریڈ کے لیے تجارت کے لیے اور مارکٹ کے اندر جتنے بزنس چل رہے ہیں ان کے لیے ایک مستقل پالیسی بنا لی جائے اس پر تمام طبقات کو بٹھایا ہے اور جب پالیسی ایک دعا بن جائے تو اس کو دس پندرہ سال کے لیے وہ لوگ کر دیں یہ یہی بات جو آپ نے ابھی کی ہے بڑی اچھی بات ہے ہم نے اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے میں کیونکہ لاہور چیمبر ایک ایک اگزیکٹیو کمیٹی میمبر بھی رہا ہوں ہم نے وہاں بھی بڑی اس کی عملی کوششیں کی ہیں ابھی بھی جو ہمارے اس وقت لاہور چیمبر کی قیادت ہے اور جو فیڈریشن کی قیادت ہے انہوں نے اس کے حوالے سے دو یا تین پروگرام بھی کروانے کی کوشش کی ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں کہ آپ پہلے بیٹھیں ہمارے سب منیمی مجندر تاہ کریں دیکھیں ہ جب تک ہمیں اس کی اونرشپ نہیں ملے گی جب تک تاجر کو جب تک سنتکار کو آپ اونرشپ نہیں دیں گے اس کو سپیک اولڈر نہیں سمجھیں گے تو آپ اکیلے بھیرو کسی کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے نہیں کر سکتے ہمراہ علمیہ یہ جاہا ہے کہ آپ پہلے انپوٹ لیتے نہیں ہیں آپ پہلے پالیسی بنا کے پیش کر دیتے ہیں اس کے بعد جب انپوٹ آتی ہے جب شورا طبیقت اچھا ملتے ہیں پھر وہ تین دو تین چار ماہ اسی کامرم میں لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر کے اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام آپ بعد میں کرتے ہیں وہ پہلے کیوں نہیں ہو سکتا بہت ہی زبرست پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے جن کے بارے میڈیسین کرنا ہے کیا ان سے پوچھا ہے میں ایک شاپ پہ گیا اور میں نے وہاں سے کوئی کام کروانا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیسلیٹی تو ہم دیں گے اور یہ نہیں دیں گے یہ ہم نے لکھ کے لگایا ہے تو انہوں نے مجھے نوٹس کی طرح اشارہ کیا کہ جی میں نے کہا یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہتا ہے جی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو میں نے کہا مجھ سے ریلیٹڈ فیصلہ ہے نا میں کنزیمر ہوں میں آپ کا کسٹمر ہوں میرے بارے میں آپ نے ایک چیز ڈیسائیڈ کیا ہے خود ہی نوٹس لگا دیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو سیم لائک ہے بات یہ کہ جب آپ انڈسٹری کے بارے میں کوئی ڈیسائیڈ کریں گے جب آپ سنتکاروں کے بارے میں کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں جب آپ تاجروں کے بارے میں کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آپ ان کو بیچ میں شامل ہی نہیں کر رہے فیصلہ سازی میں اور بند کمروں میں بیٹھ کے آپ ڈیسائیڈ کیا لیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو پھر یہی حال ہو رہا ہے پاکستان کا دیکھیں جتنی بھی بجٹس تجاویز آتی ہیں وہ تجاویز ہم دیتے ہیں ہر چیمبرز بیٹھتا ہے چیزیں بیٹھتی ہیں ان تجاویز پر کوئی عمل طرح بندی ہوتا ہے کاپی پیس پرانے چیزوں کو پرانے ہم نے پیسے کہاں سے کٹھے ہوتے تھے اب ہم نے کہاں سے کرنے ہیں انیس بیس کا تھوڑا با فرق ڈال کے وہ آپ ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہیلس کی چیز دینی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ڈاکٹر سے بچھلے کیا ہے اور وہ ڈاکٹر کا آن بورڈ لیتے ہیں جب آپ کسی مذہبی چیز کو لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مذہبی لوگوں کو اس میں شامل علماء اکرام کو شامل کیا جائے بڑی اچھی بات ہے اب علماء اکرام کی رہے لی جائے بھئی اب ایک آپ کی ملک جو ہے اس وقت آپ کو یہ میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ اب جو معاشی چیز ہے یہ آپ کا سیکیورٹی تھرٹ بنتا جا رہا ہے جب آپ معاشی کے پر کمزور ہوتے ہیں تو آپ کی ہر چیز کمپرومائیو نہیں شروع ہو جاتی ہے تو اتنے بڑے تھرٹ کے باوجود آپ جو مین سٹیک اولڈر ہیں ان کی لیے نہ مشابت کرتے ہیں نہ ان کے پاس آپ جاتے ہیں نہ ان کو آپ آن بورڈ لیتے ہیں تو بھئی جب آپ معاشی فیصلے کرنے ہیں تو معاشی فیصلے کرنے ہیں اور مزہبی بات یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری جو بوڈیز ہیں وہ الیکٹڈ بوڈیز ہیں کوئی ایسا نہیں ہے یہ ان آرگنائز سیکٹر ہے جس کو آپ کمپائل کرنی ہی سکتے ہیں وہ ایک 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 اینکنائز فورمز ہیں فورمز ہے بھگاڑا ایف پی پی سی آئی ہے جس میں تمام اسدلسیشنوں تین سو دو سو پچاس کے قریب اسدلسیشنے جائیں سو کے قریب چیمبرز ہیں تین سالے تین سو میمبرز ہیں اس کے ٹھیک ہے تو اسی طرح پورے پاکستان میں مختلف چیمبرز ہیں جن میں ہزاروں کی داد میں میمبرز موجود ہیں پہلے ہی ایک اچھی امریلہ بنی اس کو کلیکٹیو کر کے ایک اچھے ڈسیئن میں سمجھتا ہوں اچھے ڈسیئن سے زیادہ آپ کو کانٹینیوٹی کی ضرورت ہے آپ کو کم از کم دس سے پندرہ سال تک اس چیز کو نہیں چھیڑنا ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا عبدالبدود الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بریک کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں ایک سو ستائیس ٹی وی چینل کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بیشمار انٹرنیشنل چینل ہیں جو پاکستان میں دیکھتے جا رہے ہیں میں نے ہمیشہ سے ایسے کسی چینل کی تلاش میں رہا ہوں جو ملکی کلچر اور خواتین کے مسائل نوجوانوں کے لیے رہنمائی اور ان کی بے مقصدیت کو دور کرنا سپورٹس کے لیے کو بڑھانے کے لیے کام کرنا اور پاکستانی معاشرے میں ایک پوزٹیو ایمیج کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا میں ایسے چینل کی تلاش میں رہا ہوں سپیشل ٹی وی کے آنے کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جیسا کہ میں ان تمام دوستوں کو جانتا ہوں مدد سے جو میڈیا کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ لوگ میری امیدوں پر اور میری خواہشات پر پورا اتریں گے اور پاکستان کے اندر ایک ایسے ٹی وی کو متعرف کرانے یہ لوگ جا رہے ہیں جو پاکستانی کلچر کو پوزٹیولی پوری دنیا کے سامنے پیش بھی کرے گا اور یہاں پر محروم طبقوں کی بھی نشاندہ ہی کرے گا کن کی مدد بھی کرے گا اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بھی ہوگا سپورٹ کا میدان ہو یا تعلیم کا ہو یا ٹکنالوجی کا ہو تو وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے گا میں امید کرتا ہوں کہ سپیشل ٹی وی انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان ایک سو ستائیس میں سے اپنا ایک اہم مقام بنا پائے گا انشاءاللہ العزیز میری تمام تر دعائیں بھی اس ٹیم کے ساتھ ہیں اور میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز سپیشل ٹی وی ایک دن ایک دن بہت ہی ایک اچھے انداز سے ابر کر سامنے آئے گا امید ہے انشاءاللہ موسیقی ویلکم بیک اچھا عبدالبدی علوید سب یہ بتائیں کہ جو پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس اسوسیشن جس کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ انڈسٹری جب بہران کا شکار ہے تو نیچے جو آپ کی لیبر ہے اس کے کیا معاملات ہیں اندروں دیکھتی یہ بڑی ایک بڑے مشکل اور یقین کریں کہ دل ہلا دینے والی بات ہے کہ ملینز میں یہ لوگ ہیں میں بتاتا ہوں کیسے جہاں لاہور میں کراچی میں بے شمار بینڈنگ کے آفسیز میں ہیں اس کے پروسس جیسے آپ نے پہلے عرض کیا کہ پروسس ہوتے ہیں دس سے بڑا پروسس ہوتے ہیں اور پروسس کے ساتھ سینگڑو لوگ جھڑے ہوتے ہیں اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تین چار سال پہلے جو ہمیں بہت بڑا مسئلہ پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بکس بکس کا پہلے ہی بہت برا حال ہے یہاں جو ایک جنرل پبلکیشن ہوتی تھی وہ تو تقریباً بند ہو رہی ہیں بڑے بڑے جو پپشنگ ہوس تھے وہ ابھی وہ اس طرح نہیں چاہلے کہ کتاب مہنگی بہت ہو گیا کتاب کا پہلے ہی شوق بڑا کام تھا اب کتاب مہنگیوں کے ویسے اس میں بہت زیادہ پہلے مانے شروع ہو گیا آجا کے رہے تھے کہ یہ ٹیکس بک یہاں بے شمار ادارے ہیں جو ٹیکس بک کا کام کرتے ہیں جو پجاب ٹیکس بک بورڈ ہے پشاور ٹیکس بک بورڈ ہے سندھ ٹیکس بک بورڈ ہے بلکسٹین ٹیکس بک بورڈ ہے یہ سارے تو کر رہے ہیں کام یہ بکس بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ بے شمار پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں اب میں اس کا ایک آپ کو سکولز ہی نہیں ہے کالج ہے کالج ہے یورسٹی ہے اس کے میں ایک چیز بتاتا ہوں اس میں بے شمار تعلیمی ادارے ہیں جن کا کریکلم وہ خود بناتے ہیں خود ویٹ کراتے ہیں ان کی ادائیات کے مطابق اور اس کو پرنٹ کراتے ہیں یہ ستم زریفی دیکھئے گا بلیونز آف روپیز کی وہ کتابیں سنگاپور سے یا چانہ سے وہ پرنٹ کرا کے پاکستان میں لے آتے ہیں اور پاکستان میں لا کے ان لوگوں کو مہنگی کتابیں دیتے ہیں اچھا ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کیوں وہ کرواتے ہیں ایسے ایشو یہ ہے کہ اگر آپ پرنٹنگ بکس لے کے آتے ہیں تو اس پر ڈیوٹی کوئی بھی نہیں ہے اچھا اور جب آپ اسی چیز کے پرنٹنگ بکس کرنے ہیں پیپر موانا چاہتے ہیں وہ والا تو اس کے پر 65% ڈیوٹی ہے پیپر موانا چاہتے ہیں کارڈ موانا چاہتے ہیں جو کچھ بھی اور انک موانا چاہتے ہیں دیکھیں کہ کیا کیا اس میں اس میں انگریڈیز کیا کیا ہے اس میں انک ہے جو استعمال ہوتی ہے اس میں پیپر ہے جو استعمال ہوتا ہے اس میں بائنڈنگ کا گلو ہے جو استعمال ہوتا ہے اس میں بائنڈنگ مشینے ہیں اس میں لوگوں کا تو یہ ساری چیزیں ایون پاکستان میں جو ٹریسنگ ہے یا اس کی جو فلمیں بنتی ہیں پوزٹی پلیٹے بنتی ہیں وہ بھی ساری امپورٹ ہوتی ہیں اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب پاکستان میں تو اس میں یہ سارے ہاتھوں سے گلگل کے جب جاتی ہیں تو سینکڑوں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جب وہ سارے پروسس آپ کے باہر ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تو یہاں نہ بائنڈر مصروف ہوئے نہ پرنٹنگ ہوئی تو آپ نے ایک وہ چیز جو پاکستان میں بننی چاہیے تھی پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہوتی ہے وہ آپ نے باہر ظلیب عبادلہ آپ نے لاکھوں ڈالر آپ نے باہر بھی وہاں سے وہ بک پرنٹ ہو کے آگئی یہ صرف اور صرف اس لیے تھا جو کتابیں یہ ٹیکس بک کے لیے نہیں تھا وہ جو کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں باہر سے امپورٹڈ بک آتی ہیں اس کے اوپروں نے کہا کہ اگر کوئی مشہور کتاب اس کے اوپر دیوٹی کام کریں تاکہ لوگ کو پڑھنے وہ تو آئی نہیں وہ تو پانچ پرسن بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اس پانچ پرسن کی آر لے کے نائنٹی فائی پرسن جو ہے وہ ٹیکس بک وہاں سے بائی پرنٹ ہوتی ہیں جس سے اس تحصال بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے پرائیوٹس کو لوگ یہ بکس بھی مہنگی ہیں اور وہی بک جو لوکل تین سو روپے میں پابلیش ہو سکتی تھی وہ بائی جاتی ہے دو بارہ سو روپے میں بارہ سو پندرہ سو روپے میں خریدتے ہیں اور لوگوں کو مجمور کی جاتا ہے کہ وہاں سے خریدتے ہیں اچھا یہ ایک سیریو ہے اس کے علاوہ ہمارا جو راو مٹریل ہے انکس ہیں اتنی زیادہ بجلی کے یونٹ جو آپ آپ بلیو کریں ایک یونٹ چلانے والے کو جو پہلے گیرانے روپے کا یونٹ تین چار سر پہلے پھر وہ بائیس روپے کا ہوا پھر چھتیسوے کا ہوا اب ایوریڈی ستر سے اسی روپے پر یونٹ پہلے آیا اتنی زیادہ مہنگی چیزیں پڑھنے کے بعد میں آپ کو یہ بلکل میں آپ کو صحیح بات داروں اگلے آئندہ آنے چاندھ آنے دنوں میں جو تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر لوگ کے ہوش اڑ جائیں گے آپ کو آپ کو یہ جو لکھنے کے لیے لڑکوں کو بچوں کو لکھنے کے لیے کافیس چاہیے پھر ریجسٹرز چاہیے پھر آپ کی بکس ہیں آپ بلیف کریں کہ سستے سے سستا پیپر آج کا ڈائی سو سے تین سو سے نیچے نہیں ہے پر کے ٹھیک ہے تو یہ جو ایک سو جو اسی نویر پہ ایک سو پانچ ایک سو چار پہ ہوتا تھا اس وقت وہ ڈائی سو سے پونے تک ہیں کہ دو سے ڈائی گناہ تک اپروکسیمیٹک کیمٹ بڑھ چکی ہیں اچھا انک کی انپوٹ کاسٹ بڑھ چکی ہے بجلی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں جب اس کو کنورٹ کریں گے آپ اس کو کافیس میں کنورٹ کریں گے آپ اس کو بکس بھی کنورٹ کریں گے تو کنورٹ کاسٹ آپ کی بڑھ چکی ہے دوسرا تماشا یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سے پیپر لینے چاہ رہے ہیں اور آپ کو پیدا چلتا ہے دو گھنٹے پہلے ڈالر کی پرائس اوپر گئی ہے تو آپ کے شاپ تک پہنچتے پہنچتے پیپرک کی نئی پرائس مارکیٹ لیا چکی ہے یہ اسے کہتے ہیں انسٹیبلیٹی دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا سکتے مسئلہ یہی ہے جو آپ نے ابھی ظاہر کیا ہے یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں یہ تو پورے پاکستان کے ساتھ آپ کوئی چیز بھی رہنے جائیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر پہلے آپ کوٹیشن دیتے تھے آپ کہتے ہیں آپ نے فیفٹین ڈیز تک ویلیڈ ہے اب آپ فیفٹین ڈیز تک بھی ویلیڈ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کل کچھ ہو کوئی معاملہ کل کو ہو دو روپے پانچھے پہ نیچے آئے تو یہ کچھ افراد افری کی وجہ سے اور انسٹیبلیٹی کی وجہ سے کچھ لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تو افراد افری ہے انسٹیبلیٹی ہے کچھ ہمارا جو عمومی مزاج بھی ہے چونکہ ریاستی چیک کوئی نہیں ہے چیزوں کی قیمتوں کے بڑھنے کا فرانزک آرڈٹ کوئی نہیں ہے مصابتی کمیشن جو تھا وہ چونکہ فنکشنل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جس وقت بھی مارکٹ میں تاجروں کا دل کرتا ہے وہ قیمتیں اٹھا دیتے ہیں ظاہر ہے کہ جو سٹاکست ہے جس نے مال سٹاک کیا ہوا ہے ریٹ تو اس نے دینا جب وہ ریٹ بڑھائے گا تو جو آپ کا ریٹیلر بیٹھا ہے وہ لازمی ریٹ بڑھا دے گا اصلا یہی معاملہ ہے سپیکولیشن ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میں ایک زیمبل دیتا ہوں میں سٹاکست ہوں میرے پاس ایک مال پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے وہ مارکٹ میں دینا ہے تو میری اگلی ایل سی نہیں کھلے گی تو مجھے تو یہ پرہ چل گیا نا کہ میری ایل سی نہیں کھلی میری نہیں کھلی کسی اور کے بھی نہیں کھل لی ٹھیک ہے تو یہ ایکچولی لوگوں کو لوٹنے کے مواقع بھی گورنمنٹی دیکھتی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی غیر ضروری پرندیے لگا کے آپ مارکٹ میں پہلے میسج کرتے ہیں کہ ابھی یہ دو مہنے ہم نے کوئی ایل سی نہیں کھل نہیں ابھی یہی ہوا ہے نا کہ دسمبر میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے دسمبر میں یہ دو ماہ تک ہم نے نہ کوئی ایل سی نہیں کھل نہیں جو ہی یہ مارکٹ میں بات سٹیکلیٹ ہوئی ہے جن جن کے پاس پڑا ہوا اتعمال وہ بھی ظاہر ہے میں کہتا ہوں زکیزان دوسری کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے وہ بھی اپنی چیزوں کو ہورڈ کر لیتے ہیں ہورڈ کر لیتے ہیں وہ اپنی دونی کمہ پہ بیٹھیں پتہ ہے کہ دو ماہ یا تین ماہ کا گئے پڑنا ہے جب آپ ایک مہینے کی ایکسپورٹ کو روکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور ایمپورٹ کیا ہے فینش کونٹس کی ایمپورٹ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم لگزی آئیٹم کی ایمپورٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ابھی بھی جو لگزی کارے ہیں وہ آ رہی ہیں ہم تو ایسینچل آئیٹم کی بات کر رہے ہیں جن کے بغیر آپ کی انڈسٹری بھی نہیں چل سکتی ٹھیک ہے اگر پیپر کے لیے پلپ آ نہیں ہے اگر اس پہ پلپ نہیں آئے گی پیپر لوکل پروڈیوز نہیں ہوگا تو پھر وہ مہنگا ہوگا رام میٹریل جو ہر اس پہ بھی بانگی ہے اگر آپ کی انکس نہیں آئیں گی ٹھیک ہے تو آپ کو انکس باہر سے نہیں ملیں اچھا یہاں لوکل انکس بھی بننے لگ بھی ہیں بھر لوکل انکس تب بنیں گی جب تک انگریڈیوز باہر سے نہیں آئیں گے تو اس کو کیسے ویلیو ایڈ ہوگی اچھا یہ اگن ایک بدنسی بھی ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے یعنی ہم نے کوئی لوکل پروڈیکشن بھی کرنی ہے تو اس کے لیے ہم باہر سے اس کا راو میٹریل جو ہے اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اچھا اوور درز یئرز ریاست دیکھیں نا ریاست نے ہی پالیسی دینی ہے ریاست نے کوئی ایسی پالیسی بنائی نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی لوکل لیول پہ ایسی ریسرچ ہو کہ ہم جتنی بھی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں پاکستان دنیا کا شاید باہر ملک ہے جس کے پاس ہر طرح کے نیچرل ریسورسز موجود ہیں تو ہم اپنا راو میٹریل جو ہے وہ ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے کبھی پلان نہیں کریں گے میں جی اس پر بڑی ڈیفرنسی بہت ہے دیکھیں ہمارا جو نیچرل راو میٹریل ہے ہم اگری کلچرل کنٹری ہیں ہمارا نیچرل جو ہے اگری کلچر سے ہمارا راو بستہ لوگ لیکن لوجستان آپ کا مادنیات سے بڑھا ہے میں تھوڑی چیزیں بتا دوں پچھلے ستر پچھتر سالوں میں آپ مجھے ایک چیز بتا دیں جو ہم یہاں سے بنا گئے ہم تو اپنی کارٹن جو ہے وہ یہاں ڈیویلپ کرتے ہیں اور سادی کارٹن کی کارٹنیں بہر بیج دیتے ہیں وہ وہاں سے ویلیوئیڈ ہو کے آتی ہیں ہمارا اپنا مکھن کا خوشک دودھ کتنا یہ امپورٹ کرتے ہیں ہم تو اپنی بینسوں گھاؤں کی بریٹ نہیں پیدا کر سکے کوئی نئی بریٹ پیدا کریں یہاں سے سائی والد کی کبھی بینسیں لائف سٹاک جو تھا اس کو ڈیویلپ کر سکے اس کو ڈیویلپ کر سکے وہ نہیں ہم کر سکے یہ تو چلیں یہ تو اگلی ریسیکشن ڈیویلپنٹ کی بات جو آپ نے کیلئے ہیں جو مادنیات ہیں یہاں بے شمار کام ایسا ہے جو پاکستان میں ہو سکتا ہے لیکن اس کو لیڈ کرتی ہے گورنمنٹس اس کے ادارے لیڈ کرتے ہیں ادارے ہمارے کلیپ سوچ چکے ہیں ہماری چیزیں کوئی بھی چیز ملکی سطح کے اوپر کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے اگلی اگلی دس سال کے لیے پندرہ سال کے لیے پیانی نہیں کرتے اگلے الیکشن اور اگلی چند سالوں کے لیے پیانی کرتے ہیں جس میں آپ ڈیلی ٹو ڈیلی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی ڈیلی ویجرز نہیں آئے ہوتے تو ہمارے حکمران بھی ڈیلی ویجرز ہیں کہ جو روز ملہ کی چیزوں کو پلس مائنس کر کے اور آپ پر ایٹر فیڈ اکسان دے کے اسی کو ارجسٹ کرتے لیتے ہیں کہ ہمارا ٹائم گزار جائے جب وہ ٹائم گزارتا ہے ان کا تو وہ اگلی ٹائم کسی اور کا آجاتا ہے جب اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ بھی اگلی ٹائم گزارنے کے لیے تو لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہیں لانگ ٹرم چیزیں نہیں ہیں اور یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ ہم رام ٹیلی یہاں بہت زیادہ چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ورکنگ ہونی چاہیے اور جو ہم آلیڈی رام ٹیلی ڈیولپ کر رہے ہیں سب سے بہتے ہیں اس بھی ہونی چاہیے نا کہ ہم اس پر ایویویڈ کر کے ہم بے شمار چیزیں ایکسپورٹ کریں تاکہ ہمارا پریشئر کم ہو دیکھیں ایمپورٹ سے ایمپورٹ آپ خراب کریں گے ہم کر کیا سکتے ہیں اس انڈسٹری کو آپ پرموٹ کریں اور اس کی ایکسپورٹ آپ کریں آپ کا بڑی مشکل سے 32 بلین ڈالر پہ پہنچی تھی ایکسپورٹ آپ کی پر پوٹینچل ہے آپ 90 بلین ڈالر تک آپ 100 بلین ڈالر سے اوپر تک آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پھر ظاہر ہے ایمپورٹ بھی بڑھے گی ہم ذری ملک ہیں ہم رائشٹاک کو ڈیولپ کریں تو وہ جو ڈرائی ملک ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں ہم تو بھائی ڈرائی ملک ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن سکتے ہیں اسی طرح جو ہماری پہلے یہ کورٹن یہاں نہیں لگ رہی تھی ہم نے شگر بلو کے اتنی ذرا شگر ملے یہاں لگا دیئے ہیں کورٹن کی فصل کو ہم نے تباک یہ ہمیں آج تک یہ چیز دیکھی ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی ایک چیز بھی لانگ ٹرم ابھی تک اس میں نہیں نکل سکی تو ہمارا صرف یہی پرپس ہے کہ دیکھیں اس ملک یہ ملک ہمارا ہے اس ملک نے چلنا ہے ملک نے صرف چلنا نہیں اس نے دوڑنا ہے اتنا اس کو لوٹا کھو سوٹا گیا پنجتر سال میں اور اتنی کرپشن یہاں پر یہ اس کے بعد چل رہا ہے ملک میں پوٹینچل ہے ملک میں بھی پوٹینچل ہے ملک میں بھی ہے میں آپ کو باہت بتاؤ ہمارے بزنسمنٹ میں ہمارے سنتکاروں میں بھی بہت زیادہ پوٹینچل ہے آپ تھوڑی سی بیک دیں آپ تھوڑا سا ان کو انشیٹ کریں آپ تھوڑے سی اقتجارتی جو سنتکاری سنتی پولیسیت کو تکہ بہتر کریں تو یہ یقین کریں یہ بہت بڑا انقلاب یہاں آ سکتا ہے جہاں کے بڑے مہنتی لوگ ہیں بڑے جفاکش لوگ ہیں صرف ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز اور مٹیلائز نہیں کیا گیا صرف یہ جو ڈیلی بیجز پر حکومت کرنے والے اس سٹائل کو چینج ہونا چاہیے اور لانگ ٹرم پولیسیز ہونے چاہیے اور کوئی شارٹ ٹرم بار نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے نہیں کام ہونا چاہیے آپ معاملات کو آگے لے کے چل سکتی نہیں رہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہوتا کیا ہے دو تین سال تک ابھی آپ پچھلے بیس سال کا ریکارڈ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس میں میرا خلق کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو چار پانچ سال تک وزیعظم رہا ہو تین سال پار سال تین سال چار سال میکسیمم اس کو کام کرنے جیتا ہے پھر ایک نیا لے جاتا ہے پھر ایک نیا لے جاتا ہے تو یہ اس ریاست کا جو کاروبار یہ سارا خراب ہوا ہوا ہے اس ریاست کے کاروبار کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے اس ریاست کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے باقی چیزیں آٹومیٹک لی اس سے کورلیٹڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے بھئی میرے پاس جو بزنسمن ہوتا ہے وہ کرتا ہے فائدے کے لیے کام اگر میری انویسٹمنٹ خراب ہونے کا خرچہ ہوگا تو میں خود اپنے ملک میں نہیں لگانا ہی کوشکروں کا جو ہوتے ہیں وہ بھائی بھاگ جاتے ہیں یا یہاں جو اتنا بڑا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا آپ تھوڑا سے کابل ہیں آپ تھوڑا سے بہتر ہیں تو آپ جوب کرنے کے لیے پاکستان سے باہر جل جاتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میری منٹ کا اور میری تیز کا صلاح ملے گا اسی طرح بزنسمن ہے اگر اس کو یہاں مثل ویسے ہم اپنی یوت کا پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں کر بارے استحصال ہی کر رہے ہیں تو 63% آف تا پپولیشن جو ہے وہ یوت ہے تو کیا خیال ہے اس کو بڑے بیمانے پر ایکسپورٹ نہ کیا جاتا کہ یہ باہر کے ملکوں میں جا کے تو کچھ کریں اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایکچول تو یہی ہو رہا ہے آپ کا ایک تیس بلین ڈرڈر تو آپ کا جو باہر لوگ گئے ہوئے ہیں وہی بیج رہے ہیں ورنہاں تریڈ ڈیفیسٹ تو اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ ہمیں کسی سال میں پڑ گیا اگر وہ پچھ سے سپورٹ نہ آئی گورنمنٹ کس طرف توجہ نہیں کی اگر توجہ چلی جائے تو سوچیں کہ اچھا اوورسید نہ بھیج رہے ہیں تو باقیوں کو بھی باہر ہی نکال دوتا اگر یہ باہر سے بھیج رہا ہے تو ملک چلے یہ اس طرح تو نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے صحیح بات جب تک آپ اپنے اپنے برین کو یہاں ہی یوٹلائز نہیں کریں گے تو یہ تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ نے ایڈوکیشن پر انویسٹ کیا آپ ایک انویسٹ کرتے ہیں آپ ایک انویسٹمنٹ آپ ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بناتے ہیں اس کے پر پیسہ لگاتے ہیں میں ملینز آف روپیز سٹیٹ کا لگتا ہے جب سٹیٹ کا پیسہ لگتا ہے وہ دویلپ ہوتا ہے جب وہ اس کی خدم لکنے کی باری آتی ہے آپ آئیٹی کی اتنی یہنیورنوستیوں میں رہی ہیں آپ نے آئیٹی کا ایک آئیٹی ایکسپورٹ بنتا ہے جو بہت اچھا ایکسپورٹ بنتا ہے وہ یہاں سے بہت جرہ جاتا ہے کب تک یہ معاملہ ہوگا یہ ہمارے پاس آت ہمسائی ملک ہے ہماری توٹل ایک سپورٹ اتنی نہیں ہے جتنی وہ آئی ٹی سے اس سے تین ملہ در ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ستر بینیون ڈالل کی اس کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ آماری 1.2 بینیون ڈالل بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو آئی ٹی کے لیے تو بہت برین فرسکری ضرور نہیں ہے آئی ٹی کے لیے تو اسے برین کو جہاں رکھنے کی ضرورت ہے میں آسین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو سمیٹیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اچھا عبدالبدل صاحب یہ بتائیں کہ جو لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز ہے آپ چونکہ اس فورم کی ایکزیکٹیب کامیٹی کے ممبر بھی رہیں تو یہ بتائیں کہ عام جو تاجر ہے یا عام سنتکار ہے یا عام جنرل جو پبلک ہے اس کو تھوڑا سا تعریف کروا دیں کہ یہ فورم بیسیکلی ہے کیا اس کی ممبرشپ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ تاجروں کے لیے یا سنتکاروں کے لیے کرتا کیا دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے سوال ہے آپ کا اصل کیلئے لاہور چیمبر آف کامرس یہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے اور سب سے پریمیم چیمبر ہے اس میں جو سیلٹیشن ہے اس کی میں بات تو بات میں کرتا ہوں یہ لاہور جو چیمبرز ہیں اس کا ایکچولی جو یہ ایکچولی تاجروں اور گورنمنٹ کے اڈاروں کے درمیان ایک برج کا کرتا کرتے ہیں اگر کچھ تاجروں کو کسی چیز کا سنتکار کو کسی کا مسئلہ پر اچھا جاتا ہے ان کا انڈویجیل ہو یا کولیکٹیو ہو کسی بھی سیلٹیشن کا مسئلہ پر جاتا ہے وہ اپنے مقامی چیمبر میں آتے ہیں مقامی چیمبرز جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس کو لنک آٹ کرتے ہیں اور اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کیا ہے کہ ایک عام میمبر کے لیے اس کی کیا سیگریشن ہے کیا صورت ہے تو میں سچی بات ہے پاکستان میں کوئی بھی چیمبر میں مختلف چیمبر میں گیا ہوں کراچی چیمبر بھی اسلامباد چیمبر بھی باقی بھی چیمبر میں گیا ہے تو الحمدللہ ہم یہ بڑے فقر سے کرتے ہیں کہ لاہور چیمبر اس وقت پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک رول مرڈل کے طور پر یہ لیڈ کر رہا ہے اس میں عام جو اس کا ایک عام میمبر اس کے لیے بے شمار سلطہ ٹوئنٹی سس کے قریب ڈیسک نیچے ہمارے بنے ہوئے ہیں جس میں آپ پیسی ہے جس میں آپ کا بینکس ہیں مختلف جس میں آپ کی یہ ڈی اے کے ڈیسک ہیں جس میں آپ کی ریوریو کی چیز یعنی کہ وہ ٹونٹی سس کے قریب ایسے ڈیسک ہیں جس میں روز مرہ کی زورت پرتی ہے آپ کو تاجروں کو سلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں ڈیسک بنے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے ایون اگر آپ نے فورن ٹریولنگ کرنی ہے کہیں ایکسپو میں شرکت کرنی ہے کہ ایکزیبیشن لگانی ہے اس کے لیے جو ریکمینڈیشن لیکٹرز چاہیے وہاں نے پی ای جے کا سٹار لگایا ہویا ہے کہ اگر آپ کو کوئی انہوں نے ہمیں یہ رہت آفر کیا کہ آپ کا ڈیلیکیشن جاتا ہے تو ہم آپ کو اس میں رہتی نقومیں بیٹھیں گے ٹی ڈیپ کا وہاں ڈیسک ہے اچھا اسی طرح وہاں عام لوگوں کے لیے یہاں پاکستان میں یہ مشکل سا ہے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ آپ کا بنتا ہے اس کے لیے آپ کو بہت دارا باہت دکیہ کھانے پڑتے ہیں وہاں آپ کو بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے منیج کر کے آپ ایک بہترین چیز آپ آپ اپنی سہولیات کو انجوائے کرتے ہیں اور یہ سینکڑوں کے قریب لوگ ارزانہ کی طور پر وہاں یہ سیورٹیز انجوائے کر رہے ہیں اور سیورٹیز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ایک عام میمبر کے لیے اور اس کے لیے میمبرشپ فیز بھی پورے پاکستان کی چیمبر سے بڑی کم ہے تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی جو بھی بزنس میں ان کو لاہور چیمبر کا ممبر ضرور بننا چاہیے اور وہ بہت ہی آسان ہے انترائی آسان ہے وہاں ہیلپ ٹیکس بنے ہوئے ہیں کوئی بھی آپ آتے ہیں آپ اپنے بینکس کا لیٹر لے کے آئے تو آپ ایک دو دن کے اندر اندر ہی وہ پرسیجن ایک دن میں ہی پرسیجن کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ ممبرشیپ آپ کو جتنی جدی چاہیے ہوگا اس کے ساتھ سے بڑی رہی ہیں آپ ممبر بن سکتے ہیں جب آپ کرو بار کرتے ہیں تو آپ کا انٹین بھی ہوگا اور آپ سے بڑی کرتے ہوں گے آپ کو یہ دو ہی ریکارمنٹس ہے آپ کا سین ایسی چاہیے ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی ہوا نہیں اچھا جب کوئی فرد کوئی تاجیر ہے یا کوئی سنتکار ہے وہ جب اس کا ممبر بن جاتا ہے تو وہ چیمبر کے الیکشنز میں ووٹر کتنے عرصے بعد بن سکتا ہے دیکھیں اس میں بیجیٹیوں کا رولز ہے کہ جو دو سال تک جو نیا فریش آدمی ہے وہ دو سال تک اکتیس مارچ تک کانٹینیوٹی فیز دے تو تیسے سال وہ ووٹر بن جاتا ہے ووٹر بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر وہ کانٹینیوٹی فیز دیتا ہے تو وہ ہر وقت اس کا ووٹر ووٹنگ رائٹ قائم رہتا ہے یعنی ابھی اگر کوئی فرض جو ہے وہ مارچ تک اپنی ریجسرشن کروا لے تو وہ دو دوزار پچیس میں ووٹر بن جاتا ہے بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے اور وہ بقاعدہ اس کے الیکشن ہر سال ہوتے ہیں بقاعدہ اس کی جو منتخب ایجیکٹیوٹی بوڈی ہوتی ہے تھرٹی ٹو میمبرز کے قریب تھرٹیز میں میمبر دریکٹ ہوتے ہیں منتخب دو خواتین اس میں منتخب ہوتی ہیں ہر سال پندلہ پندلہ میمبرز بنتے ہیں اس کے تو یہ بڑی اچھی اور بڑی ویل آرگنائز ایک بوڈی ہے یہ بڑی پریسٹیویس قسم کی بوڈی ہے یہ تو اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس میں ایکٹیو بھی ہوں اور تھوڑا سا رول ادا کریں اور اس میں سٹیننگ کمیٹی ہیں دوستوں کے قریب سٹیننگ کمیٹی ہیں مسائل کے دور ٹیپ گئی کی ایک سٹیننگ کمیٹی ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں کیا ہماری پرنٹنگ کمیٹی ہے اسی طرح لائف سٹاک کی ہے اسی طرح ایف ایم سیڈی سیکٹر کی ہے اسی طرح انوارمنٹ کی ہے تو جترے بھی سیکٹرز ہیں مختلف وہ ان کی سٹیننگ کمیٹی ہوتی ہیں وہ اپنی ریکمینڈیشن دیتے ہیں اور وہ ایکسٹیو کمیٹی کے جو اجلاع سے اس میں جاتی ہیں پریزنٹ اس کو پاس کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس پر امپلیمنٹیشن شروع ہے پھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ کے طور پر ابھی ابھی کی ابھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ ابھی یہ کنٹیننس کا مسئلہ بنا ہوا تھا ہر فورم پہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں لاہور چیمبر جاتا تھا وہ گیا ہے وہاں اور انہوں نے اپنے اس جو لوگوں کے جو جو جائز چیزیں تھی ان کو کیا اور کچھ ریلیز ہونے شروع بھی ہو گئے ہیں زیادہ یہ پریشن ہوتا ہے سب لوگوں کا کراکچی چیمبر کا لاہور چیمبر کا فیڈریشن کا تو ایک جب کولیکٹیف پریشن پرتا ہے گورنمنٹ یہ مجبور ہوتی ہے کہ ہم اس کو ریلیز کریں اور انہوں نے ریلیز کی بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس پولیسی وائز بھی اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ لاہور چیمبر گورنمنٹ کے ساتھ جو ایز ای پولیسی میکنگ میں بھی کام کرتا ہے اور روز مرا کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ڈیل کرتا ہے اور جو جو اسوسییشنز ہیں ان کی درمیان برج بھی پر نکوش کرتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو اس میں کوئی ٹریننگ سپیرا بھی آپ کرواتے ہیں ہاں یہ اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ لاہور چیمبر کے تحت فیمیز بھی بہت ہوتی ہیں اسی طرح ہماری اسوسییشن ہے جیسے پرنٹنگ گرافک آرز دیتے چلے ہیں ہم نے ٹیفٹا کے تعاون سے اور لاہور چیمبر کے تعاون سے مل کے ہم نے ایک ٹریننگ پروگرام کروایا اور ہم نے وہ ٹریننگ پروگرام بالکل فری آف کاؤس پروایا بلکہ جو ٹریننگ کرنے آتے تھے ان کو ہم نے جو محافظہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اور ہم نے ان کو یہ جاب انشور کی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ جب یہ چھ ماہ کا کورس کر لیں گے تو ہم آپ کو جاب بھی ان کو انشور دیں گے تو اس طرح کے ہم نے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس طرح باقی اسوسیشن بھی لاہور چیمبر کے تعاون کے ساتھ بے شمار وہاں اپنی کرتی ہیں اور یہ اوپن ہے سب کے لیے کوئی بھی اپنی اپنی انڈسٹری کو اپنی جو جو آپ کا سیکٹر ہے اس کو کوئی بھی پرموٹ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے کوئی بھی اس کے مسائل ہیں وہ لاہور چیمبر میں بلا انڈی کے وہاں چاہ سکتا ہے لاہور چیمبر آف کامیٹس اینڈسٹری ایک نہ صرف نمائندہ فورم ہے بلکہ وہ پوری طرح سے فنکشنل ہے اور لیڈرشپ رول پلے کر رہی ہے اور اس پر ہر سال نئے لوگ آتے ہیں نیا خونت ہے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ایک طرح کے لوگ وہاں ہیں ہر سال آپ نئے یعنی اس میں ورائیٹی ایڈ اپ ہوتی رہے ہیں نئے نئے کرییٹیو لوگ جو ہیں اور اس میں یہ محمد کرتے رہتے ہیں اچھا آپ کی جتنی بھی اکٹیوٹیز ہیں وہ لاہور چیمبر آف کامیٹس اینڈسٹریز کی جو ہیں وہ آپ اپنی ویب سائٹ کے تھو اس کو پبلش کرتے رہتے ہیں جی 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 لاہور چیمبر کی ویب سائٹ ہے وہ بڑی فنکشنل ہے اور اس میں ہر طرح کی جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے جب بھی کوئی وہاں کو مہمانیں یا جیسے آپ کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں اس طرح کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں وہ سارے اس میں انڈسٹ ہوتے ہیں اور اس میں آتا ہے کہ کون کون سے چیز کس کی سخت ہو رہی ہے اور جو بھی میمبر اس میں شریک ہو چاہتا ہے اس کو اپنے ہوتا ہے وہ شریک ہو سکتا ہے آپ نے میسا کے معیشت کا تذکرہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہم نے فلیٹیز ہوتل کے ایک سیمینار سے اس کا آغاز کیا تھا مجھے بھی اتفاق ہوا اس سیمینار میں شرکت کرنے کا اور میرا خیال ہے کہ یہ وہی پروگرام تھا کہ جس میں جو سابقا گورنر ہے چودری محمد سربر وہ آئے تھے وہ اس کی مہمانے خصوصی تھے یہ بتائیں کہ وہ جو سیمینار تھا میسا کے معیشت کا جو آپ لوگ نے آئیڈیا پیش کیا تھا کیا وہ اب صرف سیمینارز اور کانفرنسوں کی حد تک محدود ہے یا اس سے آگے بڑھ کے آپ نے کچھ اس پر پریکٹیکل بھی کیا بے قریب وہ پاکستان بزر فرم لاہور کے جو ہمارے صدر ہیں جہاں تمنیز صاحب انہوں نے اس کو انشیٹ کیا تھا بہت اچھا وہ پوری ٹیم نے انشیٹ کیا تھا اور سچی بات ہے کہ اس سے آئیڈیا جنریٹ ہوا لوگوں کو یہ بات کرنے کا موقع ملا اور اسی چیز کو آگے لے کے جاتے میں فیڈریشن نے بھی اس پر ایک پروگرام کیا ہے جو تمام لوگوں کو تمام جو سیاسی کے ماتے ہیں ان کو بھی انہوں نے موضوع کیا ہے اور ان کو اسے آئیڈیاز لیے ہیں تو یہ آپ نے آئیڈیا فلوٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک تھوٹ کرنی ہوتی ہے کہ یہ اس کی بڑی سخت ضرورت ہے اور جتنا مساکہ محشد اس ہمارے ایونٹ کے بعد پہلے بھی ہوتا ہوگا ہے اس ایونٹ کے بعد جن ڈسکس ہوا ہے اور محشد اور اب اب تو لوگوں نے اس کی بہت شدیر ضرورت محسوس کی ہے اور جب تک یہ پرابلم نہیں ہوگی جب تک محشی طور پر آپ بلکہ یہاں تک کہ یہ ایک ابھی ہمارے اسلامباد میں جو تمام چیمبر میں مردہ لگایا تھا کہ جب تک آپ محشی پالیسی نہیں دیں گے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے جب تک آپ کی محشی کے بارے میں آپ کی ڈریکشن ٹھیک نہیں ہوگی ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ محشی پالیسی اچھی لے کے اور ہم سے ووٹ دیں گے یہاں تک بھی لاہور چیمبر اور باقی تمام چیمبر سے یہ رول ادا کیا ہے تو جو وہ آئیڈیا مائے کے مہینے میں دوزار بائیس میں وہاں ڈیویلپ ہوا وہاں تمام فیڈرینشن کی ممبرشپ لیڈرشپ بھی آئی تھی مینجم نصار صاحب اکفان اکبار شیخ صاحب لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی آئے تھے اور سیاسی جوابتوں کے طرح سے ہمیں تھوڑی سے معجید تھی ہوئی تھی کہ ایک دور لوگ آئے تھے کچھ لوگ نہیں بھی آ سکے لیں تو ان کی جو سیریس نیس ہے اس حوالے سے وہ بڑی کمزور ہے ہم یہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو جو لوگ اس سیاسی جماعتوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں وہ کم از کم اس اہم ترین سیکٹر کو آپ آپ کے اختلافات اپنی جگہ پر رکھیں آہا حکومت اپوزیشن آپ کھیلتے رہے ہیں لیکن کم از کم جو ایک بنیادی چیز ہے یہ تو اس میں تو سیاست انوالو ہی نہیں ہے اس میں تو آپ کی آپ کی ریاست انوالو ہے اس میں آپ کی آپ کا مستقبل ملکی ایکانومی کی جو لائف لائن ہے آپ اس کو پہلے فنکشنل کر لیں اور اس کے بعد آپ کر دیں تو یہ ان کی جو نان سیریس نیس ہے اس پہ بھی ہمیں بری سخت مہیوسی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو باتیں مہت بے وطن ہیں وہ آگے آئیں وہ ایک ضرور معایدہ کریں کیونکہ ملک انہوں نے چلانا ہے اس پہ through میڈیا کال کرنے کے یا کانفرنسز کروانے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان بزنس فورم جو ہے وہ اس پہ ایک ڈیلیکیشن تشکیل تھے آپ کے مرکزی اور لاہور کے جو بھی وضع دران ہیں ان پر مشتمل اور آپ تمام سیاسی پارٹیوں کے جو کی پلیئرز ہیں آپ ان کی مرکزی لیڈرشپ سے جا کے ملیں اور ان سے کہیں کہ آئیں ایک ٹیبل پہ ہم بیٹھتے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا کیا اور سچی بات ہے ہم اس پہ بہت ہر ورکنگ کر رہے ہیں ہمارا مارچ میں نیکسٹ منت میں یہ بہت ذرا پلین ہے ہم اس پہ ہم اس پہ اور رول بھی ادا کرنا چاہتے ہیں ہم نے پہلے انشریٹ کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے اور انشاءاللہ ہم اس کو میٹریلائز کرنے کے بھی پوری کچھ کر رہے ہیں ہمارے وفد جو ہیں وہ ملنا لاہور بزنسمن پاکستان بزنس فورم جو ہے اس کے لوگوں نے ابھی سے یہ کمیٹیز بن گئی ہیں تو انشاءاللہ پاکستان بزنس فورم جو لاہور کی ٹیم ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے اور ہم آپ کو مارچ کے مہنے میں انشاءاللہ براچہ سپرائز دیں گے اس حوالے سے کہ ہم اس پہ کنسرٹ بھی ہیں سیریس بھی ہیں اور اس چیز کو لے کے بھی چلنا چاہتے ہیں بینگے ہم پاکستان بزنس فورم کا حصہ ہوتے ہوئے بھی لاہور چیمبر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اور ہم یہ سمجھتے ہیں ان تینوں اداروں تینوں جگہوں پہ یہ سب سے طاقتور آواز آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ آپ مساکہ معاشرت کے حوالے سے جو کام کریں جو بھی تنظیمیاں سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس اس آئیڈیا کو پک کر کے اپنے اپنا لاحے عمل دے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا اپنا دیکھری تین چار پانچ مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا ٹریک علید علیدہ ہوتا ہے وہ دے دیں لیکن بیسک چیز تو ایک رہنی چاہیے نا بیسک آپ کسی کو پوٹیٹ کرنا ہے کسی کی انویسمنٹ کو پوٹیٹ کرنا ہے کوئی اپنے معاملات کرنے تو اس میں تو آپ کم از کم کوئی ایک مساک کرے نا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ محیشت چلے گی تو سیاست چلے گی محیشت نہیں چلے گی اور یہ ٹیکٹیکل ہو چکا ہے بھئی جب آپ محیشت اور پر کمزور ہوگے تو آپ کی سیاست بھی تباہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا ویسے مساک کے محیشت یہ بہت سپر آئیڈیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ کی آرگنیشن آلیڈی اس کو سوچ رہی ہوگی لیکن آپ اس کو نہ صرف یہ کہ اس آئیڈیا کو مزید ریفائن کریں بلکہ اس کو سپیڈ اپ کریں کیونکہ اب پاکستان کی ایکانومی جس تباہ حالی سے دو چار ہے اس کو یہاں سے لفٹ اپ کرنے کے لیے ایک تفاہ سب سٹیکھولڈرز کا مل بیٹھنا پوست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں بالکل اس پر آپ اتفاہ کرتا ہوں اور ہم انشاءاللہ طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس دفعہ اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ محصر پروگرام اور ہماری آواز جو ہے وہ ہم اپنے کہیں جو ہمارے سے ہو سکتا ہوا ہم اس کے آواز کو ضرور پنچائیں گے اور ہم سیاسی جماعتوں میں شعور پیدا کریں گے اور شعور تو ہم نہیں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ انٹی میٹ کریں گے کہ جب تک آپ اس معاملے کو پولٹیکلی عام مین سٹیم پولٹیک سے اس کو ڈیفرنٹ نہیں کریں گے دیکھیں میں کوئی بات بتاتا ہوں مرحل سکھ نے پولیسی دی تھی ہمارے انڈیا کے پاس نائنٹی ون نائنٹی ایٹ میں وہ راہ ہے اس کے بعد اس کی کانٹینوٹی رہی ہے ابھی جو موڈی آیا ہے موڈی نے بھی اس کی کانٹینوٹی کو رکھا ہے تو وہ ان کی محشت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے ٹھیک ہے ہماری محشت وہ نائنٹی ون میں لاسٹ ٹائم آئی ایم اف کے پروگرام میں آئی تھے ٹھیک ہے ہمارے ہاں یہ جو رواید ہے نا کہ نئی حکومت آتی ہے تو پرانی حکومت کے اچھے کام بھی سائیڈ پہ کر دیتی ہے تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں جو پرانی پچھتی ہے کو منہ کو اچھا کیا ہے تو اس کو کانٹینو کریں آپ نے اس بھی اٹیشنل کرنا ہے تو آپ بھی کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو یہ جو ہے نا کہ پہلے ایک چیز چل لی ہوتی ہے ایک دم نئی حکومت آتی ہے اس سے سارے معاملت خراب ہو جاتے ہیں اس سے معاملت آگے نہیں چلتے معاشی طور پر مضبوط قومیں ہی لیڈ کرتی ہیں معاشی طور پر مضبوط قومیں ہی خوددار قوم بن سکتی ہے معاشی طور پر ہی خوشحال قوم جو ہوتی ہے وہ ہی لیڈ کر سکتی ہے بہت شکریہ عبدالل صاحب آپ ہمارے سٹوڈیو میں جشیف لائے اور آپ نے اس پورے جو سیاسی اور معاشی پہران ہے اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو کی اور ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو ڈسین میکرز اور پالیسی میکرز ہیں وہ ضرور اس میسا کے معیشت کی آواز کو سنیں گے اور اس پر مل بیٹھیں گے ناظرین آج ہمارے ساتھ مہمان تھے عبدالبدود الوی صاحب جو تاجر رہنما ہیں اور لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز وہ بھی تاجروں کی رمائنگی کرتے ہیں ان سے آج ہم نے پاکستان کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اس پر ڈسکشن کی میسا کے معیشت جو ہے وہ ایک بہت ہی سپر آئیڈیا ہے اور پوری قوم کو اس آواز کو سننا چاہیے اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ پر اور حکومت پر اور ریاستی اداروں پر اس پریشر کو بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ وہ سارے آپس میں مل بیٹھیں اور پاکستان کی اکانومی کو سٹریندھن کرنے کے لیے اور سموت کرنے کے لیے ایک ایسی لانگ ٹرم پولیسی بنائیں کہ جس کو پھر پندرہ بیس سال تک نہ چڑھا جائے تاکہ معاشی ترقی اور معاشی خوشحالی کا جو سفر ہے اور خود انحساری کا جو سفر ہے وہ کامیابی کی منازل کو پالے مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا پرگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنے میرس پان محمد مابیہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ